سلام علیکم قویورز میں ہمیت وکاس امید کرتے ہیں آپ سب ٹکیکوں کے خیرے سنگے تو آج کی ویڈیو میں میرے حزمین آپ سے کچھ باتیں کرنے والے ہیں کیونکہ جو دوری باتیں رہ گئی تھی اس دن وہ آج پوری کرنے والے ہیں سیاست کے بارے میں ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کردیں تاکہ میری نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹسفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک کردیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیتے ہیں حزمین سے کچھ باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی انجوئے کیجئے گا السلام علیکم جی کیا حال چار ہے جی امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو بات کچھ اس طرح ہے جی جو ہمارا پچھلی ویڈیو کا ٹوپک پہ آگیا تھا جی میں کل ویڈیو پرود نہیں کر سکتا کوئی مصدوفیت کی وجہ سے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو پٹر میرے پاس نیوز خبریں بہت ساری ہیں جو آپ کو دینے کے لیے لیکن جو مین میں ہیں جو آپ ایک دوار آرچ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جی اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے جی مولانا فضل الرحمن مولانا ڈیزل اس نے حج کے اوپر ایک ڈکیتی مار دی ہے جی اب میں اس طورت کہوں بھی کہا جی یعنی یہ ڈکیتی بہت چھوٹا لفظ ہے جی بہت چھوٹا لفظ ہے جو انہوں نے کاروے ڈالی ہے جی تو بات کچھ اس طرح ہے جی کہ حج کی جو خدمات کے لیے جو طریقہ کا ہے جی انہوں نے ایسی کاروے ڈالی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ جو وزیر مذہبی امور ہے جی فضل الرحمن کی پارٹی جنہوں نے پی ٹی ایم کی جنہوں نے جو وزارت علیہ وزیر مذہبی امور کی ان کے اپنے لوگ ہیں انہوں نے اسے تقریباً دو سو بندے کی جو فورس دو سو بندے کی جو لیسٹ جنا انہوں نے اسے شباز شریف سے اپروو کروا لی ہے جو فری میں جائیں گے حج کر کے آ جائیں گے جی اور جو بات کچھ اس طرح ہے جی اب اس کے اندر کون کون ہے جی اس کے اندر بہت سارے افسران ہیں بہت سارے حکام ہیں جو وزیر صاحب ہیں نا ان کے دفتر سے چار سے پانچ ٹرائبر چار سے پانچ گنمنٹ اور ایک بورچی اس میں پینتی معامل جو ہے تقریباً ان کی خدمات لے گئیں ہیں جو وزیر مذہبی امور ہے ان کے دفتر سے اور یہ تقریباً کل ملا کے دو سو بندے کی جو لیسٹ ہے وہ مرشدہ انہوں نے شباز شریف سے اپروف کرواری ہوئی ہے جی تو اب ہوگا کیا جی یہ سارے جائیں گے دو سو بندے یہ مرشدہ جائیں گے فری میں جی آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے فری میں حج کر کے آ جائیں گے جی تو اب مجھے اب یہ بتائیں جی اس مفت کے جو ان کا حج ہے اس کا عجر کیا ہے جی اب یہ سرکاری پیسوں پہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے حج کیا وہ کس کاغذ میں ہے اور کیا اسے کہتے ہیں کس کتاب میں گنا جائے گا تو ایک وزیر ہے صاحب کا انہوں نے جو ٹویٹ ان کا نام میرے آج ذین میں نہیں ہے اکانومی ڈوب رہی ہے اور ان کی شاہی خرچیاں روج پہ ہیں جی اور یہ تقریباً کم از کم جو دو سو بندوں کا خرچہ ہے نا تقریباً بیس کروڑ پیہ کم از کم بنتا ہے جو ملکی خزانے پر بہو جائے جی اس نا اہل اس امپورٹڈ حکومت نے شاہی خرچوں کی عروج کر دی ہوئی ہے اور ایک تقریباً جو ہے میرے سورسس مطابق وزیراعظم ہاؤس میں جو سویمنگ پول ان کا کام ہو رہا ہے اس کی اسائش پہ آٹھ سے نو کروڑ پیہ تقریباً خرچہ آ چکا ہوا ہے جی دو ماہ میں جو روپے کی قدر ہے نا اس میں پچیس فیصد کمی ہو چکی ہوئی ہے یہ تقریباً پچاس اکامل پاون دنوں میں پچیس فیصد جو ہے روپے کی قدر میں کمی ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ چلتے ہیں یہ اگلی خبر کے لئے آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں جی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے نا انہوں نے بیجری کی قیمت کچھ اس طرح بڑھائی ہے جی گریب عوام پہ بوجھ زیادہ سے زیادہ ڈالا جائے امیر آدمی کو زیادہ سے زیادہ نوازا جائے یعنی گریب پہ بوجھ زیادہ سے زیادہ اور امیر پہ بوجھ کام از کام اور کچھ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہیں جی سو یونٹ کا جو پیل ہے جس یہ بلکل لو لیول جو گھار ہے جن کا سو یونٹ کا تقریباً استعمال ان کا جو پیل پہلے آتا تھا ایک ہزار انچاس یعنی ایک ہزار پچاس روپے اس کے اوپر انہوں نے سیمیٹی فائش پرسنٹ بجتر پرسنٹ کے ساتھ انہوں نے بٹھا دیا ہے اٹھارہ سو انچاس روپے ان کا پیل آیا کرے گا جی جو سو یونٹ کا پیل ہے جی یہ بلکل لو لیول جو ہے نا تب کا یہ ان کا ہے جی اس سے اوپر آجیں جی یہ دو سو یونٹ والے کا جو دو سو یونٹ کا بل جو پہلے آتا تھا دو ہزار تین سو با سوٹ روپے انہوں نے اسے سکسٹی ایٹ پرسنٹ بڑھا دیا ہے جی یعنی جتنا زیادہ بل اتنا زیادہ ریلیف سکسٹی ایٹ پرسنٹ کے ساتھ اب یہ بل آئے کرے گا تین ہزار نو سو با سوٹ روپے اور آگے چلتے ہیں تین سو یونٹ والے کا بیل جن کا تین سو یونٹ کا بیل آتا تھا چار ہزار دو سو چار روپے انہوں نے اسے مزید ریت دے دیا جی پانچ ففٹی ایٹ پرسنٹ کے ساتھ اب جی آیا کرے گا چھ ہزار چھ سو چار روپے اور اس کے بعد آجتا ہے چار سو یونٹ کا بیل چار سو یونٹ کا بیل جو پہلے آتا تھا سات ہزار نو سو تریسٹھ روپے انہیں چالیس پرسنٹ کے ساتھ یہ بیل آیا کرے گا گیارہ ہزار ایک سو تریسٹھ روپے اور اس کے ساتھ آگے ہیں پانچ سو یونٹ کا بیل پانچ سو یونٹ کا بیل جو آتا تھا دس ہزار چھ سو تیرہ روپے یہ ساڑھ سینتیس پرسنٹ کے ساتھ اب جی آیا کرے گا چودہ ہزار چھ سو تیرہ روپے اس کے بعد آجاتا ہے چھ سو یونٹ کا بیل چھ سو یونٹ کا جو بیل ہے ہے وہ جو آتا تھا تقریباً تیرہ ہزار دو سو تری سوٹ روپے اب وہ چھتیس پرسنٹ کے ساتھ آیا کرے گا اٹھارہ ہزار تری سوٹ روپے اس کے بعد آجاتا ہے یہ سات سو یونٹ کا بل جو سات سو یونٹ کا بل تھا اندرہ ہزار نو سو تیرہ روپے اب وہ بل آیا کرے گا پینتیس پرسنٹ کے ساتھ اکیس ہزار پانچ سو تیرہ روپے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ ان کی کیا سائنس ہے یہ کون لوگ ہے جو انہیں ایڈوائزر ان کے کون ہیں جو انہیں اس طرح کی ایڈوائز دے رہے ہیں گریب اب آدمی تو ویسے یعنی وہ ختم ہو رہا ہے عوام کے پاس دو ٹائم کی روٹی نہیں پوری ہو رہی اور ان کی ماشدہ شاہی خرجی اروج پہ اور دوسرا یہ جو بل والی سائنس ہیں یہ نہیں ہو جی سمجھا رہی لو لیول طب کا انہیں سب زیادہ سے زیادہ ریلیف دیرنا چاہیے تھا اسے سب سے زیادہ انہوں نے بوجھی لو لیول طب کے اوپر اس کے بعد جی یہ جو اپنے کپڑے بیچنے والے کی بات تھی نا اپنے کپڑے بیچنے کی بات کرنے والوں نے عوام سے دو وقت کی روٹی بھی چھین لیا جی عمران خان کے دور میں سستہ پٹرول بھی ملتا تھا سستی بجری بھی ملتی تھی لوٹ چڑنگ کا نامنشان بھی نہیں تھا معیشت بھی چل رہی تھی لنگر کھانے بھی چل رہی تھے احساس پروگرام بھی چل رہا تھا سیحت کارڈ بھی دی جا رہے تھے کسانوں کو کرزے اور سفسڑی بھی دی جا رہی تھی اور اب ماشرہ جی دو ہزار پیار اب آپ سیمنیٹ سکس پہ کال کرتی ہے اور ماشرہ آگے سے وہ لائن ہی بانتے جی یا وہ کہتے ہیں میسیج کرے عوام کے دور پہ چھاسی پیسے مزید وہ میسیج میں ڈوب جاتی ہیں جی دو ہزار پیج یہ مجھے ان کی سائنس سمجھ نہیں آ رہی جی لیکن مجھے تو سب کو سمجھ آ رہا ہے امران خان کے دور میں تقریباً جو انہوں نے تین سال سات آٹھا جو اقتدار میں رہے ہیں تقریباً پہنے چار سال ساڑھے تین سال سے پہنے چار سال انہوں نے 54 روپیز بڑھائی ہیں ٹوٹری اس کے اندر ڈالر کا بوجھ رہا ہے ملکی معیشت کا کرونا کا کرائسس سب کچھ اس کے اندر ہے اس کے باوجود 54 روپے قیمت بڑھائی ہے یعنی پٹرول کی ڈیٹھ سو روپے تک میکسیمم امران خان اپنی گورنمنٹ میں پٹرول چھوڑ گیا ہے اور اس نا اہل نا لائک اور امپورٹڈ گورنمنٹ نے باوند دنوں کے اندر 59 روپے پٹرول کی قیمت بڑھا دی اور آپ کو ایک تازہ نیوز اور دے دوں جی یہ بہت جلدی ایک پٹرول با مور گرنے والا ہے جو نیوز آ رہی ہیں ان کے مطابق تقریبا 237 روپے تک تقریبا یہ پٹرول چلا جائے گا جی ایک چیز اور مجھے آپ بتائیں گی نونلی کے تمام عودے داران سپورٹران حماجتی صحافی نیوٹرل صرف ایک بات کا مجھے جواب دے دیں جی تو ملک کا سب سے بڑا منصب ایک چور کو دیتے ہو آپ کا ضمیر کہا مر گیا تھا جی کیا آپ کو اپنا ملک اپنے گھر جتنا عزیز نہیں نا لائک نا اہل چور ڈاکو آپ کو کیا ہو گیا جی چور ڈاکو ہمارے پر مسلط کر دی ہیں جی کو خدا کھا خوف کریں جی خدا کھا خوف کریں یہ قومیں ایسے نہیں بنتی اور ایک چیز اور ہے جی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی آٹا دوں گا جی یہ آٹا سستہ کروں گا بجلی سستی کروں گا ڈوڈ شیڈنگ تو ان ناہلوں سے ختم ہو رہی رہی بیس بیس کینٹے تک ڈوڈ شیڈنگ چلی گئی ہوئی یہ عوام تنگ آگئی ہے جی ایک سو پیجتر کروڑ پر کے اشتہار آٹ جو ہیں انہوں نے چینوں پر بانٹ دی ہیں جی اور ابھی کہہ رہے ہیں جی مہنگائی کا نام انشان ہمیں نظر نہیں آرہا بندہ موچھے انہوں نے جو لگا دی اب زیر خزانہ مفتا اس وائل لانت اس بندے کے اوپر لانت اس بندے کے اوپر کہہ کل کے جو انہوں نے چیک کر رہا تھا کل کے نیوز کہہ کنگا کے کہہ رہے ہیں اپٹروڑ کی کیمت ہمیں مزید پڑھانی پڑھے گی یہ عوام پرداشت کر دے گی یہ بندے کھلا کے میرے موچھے سنتا ہے تو ویڈیو کے اندر میں اچھا بس 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 پلیز ہائی پڑھنا ہو ہائی پڑھنا ہو یہ آپ نونلی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو پکا جو ہے نا وہ انساب کر کے جائیں گے نہیں نہیں جی نہیں آپ گھر میں پیتی آپ کو نہیں پتا نونلی کا نام انشان تک ختم ہوتا جا رہا ہے جو جنہیں عوام ہیں جنہیں شعور ہیں جو پڑے رہے لوگ ہیں وہ پیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں انہیں پتا ہے وہ جیسا بھی تھا لیکن اس کا نہ کئی لندن نہ کئی امریکہ کسی جگہ پہ بھی اس کی کوئی پروپٹی نہیں ہے صرف ایک بنی گالا کا گھر ہے وہ بھی اس نے شوکت خانے کے نام ڈونیٹ کر دیا ہوا ہے جی اس کے بعد وہ شوکت خانوں کو ڈونیٹ ہو جائے گا جی اپنی حالانکہ اولاد اپنے بچوں کے نام نہیں اس نے شوکت خانم کے نام کر دیا ہوا جی تو آج کا ٹوپک اور آج کی ویڈیو کچھ بس یہاں تک کیا ہے انشاءاللہ میں اگری ویڈیو میں مزید بہت ساری ہیں نیوز میں بہت ساری ہیں جی ویڈیوی بہت نمی ہو جا کہ آپ کو بھور ہو جائیں گے انشاءاللہ اگری رہے ہیں جنبیو میں بہت چرتی ہوگئے ہیں تو ویڈیو شاید آج کی بھی شاید نبی ہوگی ہوگی ہے مازدت کے ساتھ تو انشاءاللہ اگری ویڈیو میں بہت بہت اچھی اور لیٹس نیوز کے ساتھ انشاءاللہ حضر ہوں گے پلیز سبسکرائب کرنے کا پلیز کہہ دیں ہو سکے تو پلیز چینل کو مزید ماشاءاللہ میری پشری ویڈیو کو باز ماشاءاللہ بہت بہت بیوز اور چینل کو ماشاءاللہ بڑی آپ نے ہو سکرائب زائی دی ہے مزید سبسکرائب آپ نے کیا مزید ہمیں آپ کی اور افضا زائی کی ضرورت ہے تو ہو سکے تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اپنا بہت سارا خیارے کی گا تو امیاد رکھی گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ مات بھولے گا ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا پلیز ان کے لئے میرے لئے نیک ان کے لئے اللہ حافظ